السلام علیکم میں ہوں عسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افیشل جنرل آلیز ایک چیز کلیر ہوتی جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاست نہیں کر رہے اور سیاست پاکستان میں کرنا ان کا مقصد بھی نہیں ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے آج کے اس بیلوگ میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں گا ساتھے ساتھ اڈیالا جیل میں کیا ہنگ آوہ ارپا ہوا ہے تافرزد اللاش کس کی برامت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں صفحے ماتم کیوں بیچی ہیں کیوں دوڑے لگی ہوئی ہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف جس ٹگر پر چل رہی ہے وہ اپنے سیاسی تابوت پر ایک ایسا آخری کیل ٹھوکنے کے بعد تدفین کی تیاری کر رہی ہے جو کہ بہت جلد انہیں ان کے اس منطقی انجام تک پہنچائے گا جس منطقی انجام سے بہرحال وہ ابھی تک بچے ہوئے تھے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ سیاست نہیں بسیکلی ایک ریاست کے ساتھ جو پھڑا لڑائی یا جنگ ہے اس میں اب پاکستان تحریک انصاف فرنٹ لائن پر آ گئی ہے اور فرنٹ لائن پر آتے ہوئے اس وقت وہ باقاعدہ اپنی جنگ کو اس امریکہ میں کھلن کھلنہ لے گئی ہے جس امریکہ کے خلاف انہوں نے غلامی نامنظور کا نارہ لگایا جس امریکہ کو پاکستان کے اندر سازش قرار دیتے ہوئے امران خان کی حکومت کو گرانے کا ذمہ دار قرار دیا جس امریکہ کے حوالے سے اس عوام کی ذہن سازش کی کہ جناب آج کے بعد نو مور ڈو مور جس امریکہ کو گانیاں نکال کر یا گانیاں کا بیانیاں جس امریکہ کا خلاف بنا کر پاکستان کی اس موجودہ عوام یا پاکستان تحریک انصاف کے ان لارنل اپارڈو کو اٹریکٹ کیا گیا تو آج اس امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف اپنی جنگ لڑا رہی ہے آج اس امریکہ سے باقاعدہ مدد کی اپیل کی جا رہی ہے اور آج اس امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک سماعت ہونے جا رہی ہے اور وہ سماعت پاکستان تحریک انصاف کی ان لابنگ فرمز کی محنت کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے بڑی لاکھوں ڈالر ادا کر کے ان کی خدمات حاصل کی اور آج اس امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت بننی تھی انتخابات میں دھاند لی ہوئی ہے لہٰذا ان انتخابات میں دھاندی کی تحقیقات کی جائیں اور اس ڈونلڈ لو کو بلا لیا گیا ہے اس ڈونلڈ لو کو جس ڈونلڈ لو پر الزام تھا اس نے ساتھش کر کے عمران خان کی حکومت گرائی ہے تو پی ٹی اے اپنی الیکشن کا معاملہ امریکی کانگریس میں لے گئی ہے امریکی کانگریس میں بیس مارچ کو سماعت ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ لو کو بلایا جا رہا ہے اور اس پر بقیدہ سماعت ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات امریکی کانگریس میں ڈسکس ہوتے ہوئے امریکی کانگریس سے مدد کے ساتھ پاکستان تحریکین صاحب اپنی پوری جنگ لڑ رہی ہے چند دن پہلے انہوں نے آئیم اپ کو خط لکھا اور آئیم اپ کو خط لکھ کر کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے لہٰذا جب تک اتنے ہلکیں نہیں کھولے جاتے تو پاکستان کو کرزانے دیے جائے پھر خبر آتی ہے جی جی ایس پی پلس پاکستان کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے اگین ڈیریکٹ پاکستان کی بیک بونڈ پر حملہ پاکستان کے محشد پر حملہ پاکستان کے خلاف ڈیریکٹ ٹلانے جائے اچھا اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ جس امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اس امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا افغانستان ایک بہانہ تھا پاکستان نشانہ تھا اور اس امریکہ نے جب نیٹو کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کے ہمسائے ملک پاکستان میں ایف پاک ڈاکٹرین کی بنیاد رکھی تھی ایف پاک ڈاکٹرین میں اس نیٹو جس کو لیڈ امریکہ کر رہا تھا جس کا بیسک ٹارگٹ پاکستان کے اٹمی احساس سے اور پاکستان تھا اس میں دنیا بھر کی وہ تمام اینٹی پاکستان ایجنسز کا ایک جوائنٹ وینچر تھا جس سے بہرحال پاکستان کی موجود جو آرمی تھی اس نے ناکام بنایا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگ سے کھیل رہی پاکستان تحریکن صاحب اپنی سیاست میں اور انہی چیزوں کو سان رکھتے ہوئے اب موجودہ جو حکومت ہے وہ کچھ ایسے کام کرنے جا رہی ہے جس کا اظہار ابھی بیریسٹر گوھر صاحب نے کیا بیریسٹر گوھر صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ جی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس وقت کچھ ایسی قانون سازی کرنے چاہ رہے ہیں کچھ مطلب یہ کرنے کا جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کی سیاست ہے اس سیاست کو سان رکھتے ہوئے یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے تو اب ریاست یہ کرنے جا رہی ہے کہ جناب ٹو تھرڈ مجوریٹی تحادی حکومت کی ہوئی تو اب وہ کانون سازیاں کر رہے ہیں جس کے بعد یہ تمام کے تمام جو رکھڑے جائیں گے کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریکن صاحب اپنی جنگ امریکہ میں لڑے وہ ساری کے ساری سانیہ نو میہ کی تلوار کے نیچے ہیں اب سانیہ نو میہ کی تلوار کے نیچے ہوتے ہوئے ایک صرف رستی چھوڑنے کی دیرے تلوار سیدھے سر پر گرے گی اب وہ رستی جو اور تلوار سر پر گرانے اور اکاؤنٹیبلیٹی کو ممکن بنانے کے لئے کچھ ایسی کانون سازیاں ہونے جا رہی ہیں جس نے پاکستان تحریکن صاحب کی پریشانی میں اضافہ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت یہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر خیبہ فکتنگاہ اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے آپ کو آئندہ مستقل میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ آرمی ایک میں تبدیل ہونے جا رہی اس تمام کے تمام آرمی کوٹس میں مبینہ طور پر اور ذرائع کے مطابق جا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریکن صاحب کی اب جو جنگ جاری ہے وہ فیصلہ کن جنگ کا نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہے دوسرا صورت حج یہ ہے کہ اب جس طرح سیاست میں آگے بڑھ رہی ہے اس میں آپ کو نظر لگائی ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کی مشکلات میں کافی اضافہ اس لئے بھی ہو رہا ہے کہ جو سنی تحاد کونسل ہے ان کی اور ان کی آپس میں نڑائی ہو گئی ہے کیونکہ شیرفزر مروض صاحب نے کہا کہ جو ہمارا شیرانی گروپ کے ساتھ معاملہ چلنا تھا یہ تو ہم موڑ کے ادھر آگے سنی تحاد کونسل میں خان نے تو شیرانی کا کہا تھا ہم پتہ نہیں دل کیوں آگے اگر شیرانی کے ساتھ رہتے تو ہمارے ساتھ مقصود نشستیں بھی ہمارے پاس رہنی تھی اور پتہ نہیں پلنے کے نشان بھی ہمارے پاس رہنی تھی حامد رزان صاحب بھگڑ گئے حامد رزان صاحب نے کہا ایسی گت تیسی اور تُسی ہو کون انہوں نے کہا جناب خیرات میں تم لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کیا دوسری بات پاؤں پڑھ گئے تم لوگوں نے امارے ساتھ اتحاد کیا ہے میرا مو کھولانا تو تم کسی جگہ مو دکھانے کا کامل نہیں رہو گے تو خود ازازہ لگائیے کہ حامد رزان صاحب نے اپنا ایک غصہ ظاہر کر دیا آج بلکہ جو تقریب بھی تھی اس میں بھی وہ نہیں آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ گھر کی لڑای گھر میں رکھو ورنہ پھر بہت برا ہوگا تو انہوں نے کہہ دی کہ خان صاحب پاؤں پڑے تھے میرے اس کے بعد ہی آکے پھر میں نے پھر مانا تھا اچھا اسی مرحلے میں شیرف دل مروض صاحب کے انٹرنلی جو پاکستان تحریکن صاحب ہے اس کے اندر کافی پھٹا چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریکن صاحب جن حالات میں ہیں اس میں بیسیکلی وہ وہ غلط فیصلیں جو تحریکن صاحب کے اندر بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں ان کی تیکیقات ہونی چاہیے اگین وہی بات آگئی کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر جو آرڈر کرتے ہیں وہ باہر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اگر عمران خان کے فیصلے پر عمل درامت ہو رہا تھا تو شہرانی گروپ کے ساتھ تعد ہونا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤں پاکستان تحریکن صاحب کی جو موجودہ پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بیسیز بات پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہیں ان کی تو بیسیکلی ٹوٹل پولٹیکس ہی یہ ہے کہ خان جیل میں ہے تو وہ سیاسی طور پر زندہ ہے ورنہ تو وہ تافن زلہ بھی نہ رہیں ایسے حالت میں ان کی تو کوئی پولٹیکل سٹینڈنگ ہے ہی نہیں پہا جتنے کھم کھلاڑ کہ آپ کوئی نظر آتے ہیں نا عمر یوب صاحب ہو گئے بیریسٹر گوھر صاحب ہو گئے شیرف زلمربت صاحب ہو گئے خان ایک دفعہ باہر آ گیا تو آپ کا پتہ نہیں چلنا ہے یہ کبھی فسانے میں ان کا نام بھی تھا نہیں تھا تو اب خود نظر لگائی کہ پاکستان تحریکین صاحب خود ایک کچھے دھاگے پر کھڑی ہے اور اس میں ان کی جو بھی ہے اچھا اب اسی سارے مریلے میں آپ یہ دیکھئے کہ شیرف زلمربت صاحب کو ایفہینے بھی طلب کر لیا بھئی آجو آپ کی جان کو خطرہ تھا اب جان کو خطرہ ہے پاکستان تحریکین صاحب کی ویسے اگر سیاست کو دیکھیں گے تو اس میں یا تو زہر دے کر مارنے کی بات ہوگی یا قتل کرنے کی بات ہوگی ٹھیک ہے یا کسی کو سپاری دینے کی بات ہوگی مطلب ٹوٹل بیس اسی بات پر کر رہے ہوتی ہے تو اب وہ جناب ایفہینے بولا لیا ہے انہوں نے کہا اگر تسی نہ آئے تو سمجھ جوانگے تسی بات چوٹ بولے ایسی توڑے کھل کوئی ثبوت نہیں تو مریم نواز پر جلزام لگا ہے وہ بھی اس وقت ان کے سر پر پڑا ہو گیا اچھا بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ کراچی میں فلیٹ سے چینی بہشندے کی کئی روز پرانی تافوں زیادہ لاش برامد ہوئی ہے اور بہرحال جیسے یہ خبر پہنچتی ہے تو پولیس کی بھاری نفری پہنچ جاتی ہے دروازہ کھٹکے جاتا ہے دروازہ نہیں کھولا تو اس کے بعد دروازہ توڑ کر اندر جائے جاتا ہے تو پھر وہاں سے لاش برامد ہوتی ہے بہرحال اس ساری صورتحال میں چینی بہشندے کی لاش کا برامد ہونا بھی ایک سازش قرار دے جارہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں بلڈ سیک کے اب اس پر پولیس کا تحقیقات کرتی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ موجودہ حالات پر پاکستان تحریک انصار جس طرح کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے اور اس کنفرنٹیشن کا جو مین لانچنگ پیڑ انہوں نے بنایا ہویا ہے وہ امریکہ کو بنایا ہویا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ بیسیکلی سیاست نہیں بیسیکلی وہی پھڑا انتشار اور خلفشار کی طرف ہی جانا چاہ رہے ہیں اور ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے ان کا وہ ایک اپنے اجنڈے پہ ہیں اس اجنڈے کی تکمیل میں انہیں آخری حد تک کسی بھی حد تک جانا پڑتا جائے کیونکہ یہ پولیٹیکل موو ہے ہی نہیں کہ آپ امریکہ میں آئے جا کر اپنی جنگ لڑیں یہ موو پولیٹیکل ہے ہی نہیں تو اس لحاظ سے ریاست بہت گھینی نظر سے دیکھ رہی ہے اور شباز شریف صاحب جب آرمی چیف سے ملے ہیں جی ایچ کیو میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت سنجھلگی کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکس ہوا ہے کہ اس تریکین صاحب کی جو سیاست ہے وہ انٹی ریاست ہے حسان اشموں کی جزت دیجئے اللہ حافظ